السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میندے کے خیرے سنگے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرلی ہوں سوژی کی فرنی کی ریسپی اور ساب میں میٹھے ٹکیا کی ریسپی جو ہم کنڈے کی نیاز میں بناتے ہیں اور ہر سال کنڈے کی نیاز دلاتے ہیں رجب میں اور کنڈے کی نیاز حضرت امام جاپر صادق رضی اللہ عنہ کے سال سواب کے لئے کرواتے ہیں تو تقریباً سب ہی کیا میندے ٹکیا بنتی ہیں جب کنڈے کی نیاز ہوتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں میٹی ٹکیا اس کے لئے لیا ہے میں نے دو کپ میدہ یعنی کہ آدھا کلو میدہ لیا ہے میں نے اور آدھا پاؤ میں نے سوژی لی ہے اس میں جانا وہ ایک ہی کپ رکھیں گے جس سے کپ سے ہم میدہ لیں گے اسی کپ سے سوژی لیں گے اور اسی سے چینی لیں گے سوژی ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کری ہوں پیسی ہوئی چینی چینی کو سمپلی گرائن کر لیں تو وہ پاورڈر فرم میں بن جائے گی دو کپ میں نے پیسی ہوئی چینی ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کری ہوں گھی ملٹیڈ گھی ایڈ کری ہوں میں اس میں پاں سے چھے ٹیبل سپون اور الائچی پاورڈر میں اس میں ایڈ کری ہوں کوارٹر ٹی سپون ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد نہ پھر اسے گھن لیں گے آٹا شاپٹ آٹا گھن لتا ہے اس کا تو یہاں میں نے اسے ساری چیزوں کو مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم میں اس میں ایڈ کرنے ہوں کشمش کشمش یہ نا وہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر لیں نہیں پسند کا عجد نہیں ایڈ کریں ویسے کشمی جو ہےنا وہ پیس کے بھی گرائنڈ کر کے بھی ایڈ کرتے ہیں یہاں میں نے ثابت ایڈ کر دی ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کری ہوں دودھ دودھ ہم جو ہےنا وہ اتنا ہی لیں گے جتنا ہمیں آٹا گھننے کے لئے ضرورت ہوگی دودھ ایڈ کر کے جو ہےنا وہ اچھے سے مکس کر لیں گے اسے بائن کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہےنا پھر آٹا گھن دیں گے اور آج گھر میں کھوٹی کی نیاز بھی ہے یہ بھی جو ہے وہ بنا رہے تھے اور اس کے علاوہ پوری بناوں گی اور چھولے کی ترکاری بھی بناوں گی تو آج میں مٹھی ٹکیاں بنا رہی تھی تو سچاپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کروں تو یہاں دودھ ایڈ کر کر کے جو ہےنا وہ آٹا گھونج لیں گے اتنا ہی دودھ ایڈ کریں گے جتنا ہمیں ضرورت ہوگی اس میں جو ہےنا چینی ہوتی ہے تو اس لئے تھوڑا یہ چپکتا ہے ہاتھوں میں تو یہاں میں نے جو ہےنا وہ اچھے سے مکس کر لیا ہے اسے اور ہاتھ میں جو ہے وہ تھوڑا جو چپکا ہوا ہے آٹا اس کو جو ہےنا اس طرح سے میدہ ڈسٹ کر کے جو ہے وہ ہاتھ سے ہٹا لیں گے اور اس کے بعد جو ہےنا تھوڑا تھوڑا میدہ ڈسٹ کرتے رہیں گے اور اسے اچھے سے گون دیں گے اور اب میں اسے جو ہےنا وہ سٹیل کی تھانی میں نکال لوں گی کیونکہ یہ باؤں جو ہےنا وہ چھوٹا رہے گا آٹا گوننے کے لیے اور اس کے بعد نا اس میں تھوڑا تھوڑا میدہ ڈسٹ کرتے رہیں گے اور اسے گونتے رہیں گے آٹے کو کیونکہ اس میں کسی ہوئی چینی مکس ہوتی ہے اس وقت سے جو ہےنا یہ چپکتا ہے تو تھوڑا میدہ ڈسٹ کر کے جو ہے وہ اچھے سے آٹا گون دیں گے بہت زیادہ سوفٹ آٹا بھی نہیں گون دنا کہ ایک دمی جو ہے وہ پتلا ہو جائے تھے نو جائے یا بہت زیادہ جو ہے وہ ہارڈ بھی نہیں رکھیں گے نارمل آٹا گون دیں گے اس کا کیونکہ آٹا گوننے کے بعد جائنا اسے ایک گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد پھر اسے کی ٹکیا بنائیں گے تو جب ہم ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھیں گے تو آٹا جائنا وہ تھوڑا ہارڈ ہو جائتا ہے رکھنے سے تو اس لئے جائنا وہ نرم آٹا گون دیں گے تھوڑا تو یہ آٹا میں نے گھول دیا ہے اور اتنا سوفٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر اس کی ٹکیاں بنائیں گے جی تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور اب جہنا اس کی ٹکیاں بنانی شروع کر دیں گے تو اب یہ جہنا وہ ٹکیاں ہم لوگ اپنے حساب سے جہاں وہ بنائیں گے کچھ لوگ جہاں وہ تھن بناتے ہیں کچھ لوگ تھک بناتے ہیں تو یہاں میں دونوں بناؤں گی پتلی ٹکیاں بناتے ہیں تو وہ تھوڑی کھڑک بنتی ہے اور جو موٹی ٹکیاں بناتے ہیں وہ اوپر سے جہاں وہ کھڑک ہوتی ہے لیکن اندر سے نارم ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ جہاں وہ موٹی ٹکیاں ہی بناتے ہیں لیکن میری سسٹرز کو جہاں وہ پتلی ٹکیاں بھی پسندے تھوڑی کھڑک تو اس لیے جہاں میں تھوڑی سی جہاں وہ پتلی ٹکیاں بناوں گی اور باقی ساری جہاں وہ موٹی ٹکیاں بنائیں گے کیونکہ ہر کوئی جہاں وہ کھڑک پسند نہیں کرتا اس لیے تو یہاں اسے رول کر لیا تھا میں نے رول کرنے کے بعد میں اس میں سفید تل لگا رہی ہوں سفید تل آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں جتنے آپ پسند کرتے ہیں بیسے میرے پاس کورٹر کپ جو ہے وہ سفید تل ہے سفید تل دونوں سائٹ پر لگانے کے بعد اسے پھر اسے رول کر لیں گے اور اس کے بعد اسے جہاں وہ کٹ کر لیں گے گلاس سے گیا کٹر سے یہاں میں نے اسے گول شیف میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اب اسے فرائی کریں گے یہ میں نے جو ہے وہ تھن بنائی ہے ٹکیاں اور یہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹھ جاتی ہے اور اگر نہیں ہے تو چھوڑی سے جو ہے اسے اٹھا لیں اب اسے فرائی کریں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے میں تھک بناؤں گی ٹکیاں یہاں میں نے ساری ایک پلیٹ پر رکھ لی ہے اور میں نے گھی جو ہے نا وہ گرم کرنے کے لیے پہلے سے رکھا ہوا تھا گھی جو ہے وہ اتنا ہی لیں گے جتنا ٹکیاں تلنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی تو گھی جو ہے نا وہ اتنا ہی گرم کرنا ہے کہ ٹکیاں ڈالنے کے بعد جو ہے نا وہ فورا سے پکنے لگے تو ٹکیاں جو ہے نا وہ بار بار نہیں پلٹتے میڈیم فلیم پے اسے بناتے ہیں اور ایک طرف سے جو ہے اس کا کلر اچھے سے آ جائے گا گولڈن پراؤن آ جائے گا اور اس کے بعد اسے ٹرن کر دیں گے دوسری طرف سے کلر دیں گے بار بار اسے نہیں پلٹیں گے منہ یہ ٹوپنے لگے گی دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے کلر آ گیا تو اس کے بعد پھر میں نے اسے پلٹا ہے اور دوسرے سائٹ میں اسے کلر دی رہی ہوں ویسے اس میں میں نے کشمش اٹ کی تھی کشمش جو ہے نا وہ پیس کے بھی اٹ کر سکتے ہیں اسے بھی نا ٹیس اچھا آتا ہے اور یہ جو ہے مرضی اگر ڈالے اچھی لگتی ہے تو ڈالے نہیں اچھی لگتی تو نہیں ڈالے مجھے پسند ہے اس لئے میں نے اٹ کی تھی لیکن یہ جب سائٹ میں آ جاتی ہے نا کشمش تو یہ نکلنے لگتی ہے اس طرح سے جیسے ابھی تیل میں جو ہے نظر آ رہی ہے تو یہاں جو ہے ٹکیا پک گئی تھی میں نے وہ پلیٹ میں نکال لی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے موٹی والی ٹکیا بنائی ہے تھوڑی سی موٹی رکھی ہیں اسے آدھا انچ جو ہے نا وہ موٹا رکھتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے نا لوگ ٹکیا اسی طرح سے بناتے ہیں اور جو بزار سے ہم لیتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ ٹکیا فرائی ہو رہی ہیں اس کا بھی کلر جو ہے کلڈم براؤن آ جائے گا پھر میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گی اور اسی طرح سے جو ہے باقی ساری ٹکیا جو ہے وہ بنا لیں گے میٹی ٹکیا ویسے مزیگی بنتی ہیں مجھے کبھی پسند ہے اور میری فیملی میں بھی پسند ہے تو ہر سال جب کنڈے کی نیاز ہوتی ہے تو میٹی ٹکیا جو ہے وہ لازمی بنتی ہیں تقریبا سبھی لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہاں میں نے میٹی ٹکیا جو ہے نا وہ بنا لی ہیں تو یہ اب یہ بھی فرائی ہو گئی ہیں اور اب میں اسے بھی پلیٹ میں نکال لوں گی اور دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی ریسپی ہے آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے اور ٹیس میں بھی جو ہے نا وہ بہت مزیگی بنتی ہے ویسے جب کنڈے کی نیاز ہوتی ہے تو رات میں ہی جو ہے نا وہ ٹکیا بنا کے رکھ لے تھے اور اس کے بعد پھر جب اگلے دن نیاز ہوتی ہے تو اور بھی کام جو ہے وہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو اکثر جو ہے نا وہ میں بھی یہ کرتی ہوں کہ رات میں ٹکیا بنا لیتی ہوں پھر اگلے دن جو ہے وہ اور چیزیں بھی جو ہے وہ بنانی ہوتی ہے تو یہاں لیٹ نائٹ تک جو ہے نا وہ میں رات میں ٹکیا بنا رہی تھی اور دیکھئے کہ جب ٹکیا ہم فرائی کرتے ہیں تو یہ نرم ہوتی ہے لیکن اسے جو ہے نا وہ پنکے کے نیچے نہیں رکھنا اسے کچن میں ہی رکھے رہن دینا ہے یہ خود ہی جو ہے نا وہ کڑک ہو جائیں گی کیونکہ جب ہم فرائے کرتے ہیں نرم ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ خود ہی جو ہے وہ کڑک ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اسے پنکے کے نیچے بلکل بھی نہیں رکھنا اسے کچھر میں ہی رکھ کے رہن دیں گے یہ خود ہی کڑک ہو جائیں گی اور دیکھ سکتے ہیں مزے والی میٹھی ٹکیا تیار ہیں اور اس وقت کلرب جانا وہ کتنا اچھا آیا ہے اور اسی ریسپی ہے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بن جاتی ہے تو یہاں مزے والی میٹھی ٹکیا تیار ہیں اور اس کے بعد اب میں بنا رہی ہوں سوجی کی فیرنی یہ بھی بہت آسان ریسپی ہے لیکن ٹیسٹ میں جو ہے وہ اچھے بنتی ہے کارٹر کپ میں گھی گرم کر رہی ہوں اور اس میں میں چھ ساتھ الائچی ایڈ کر رہی ہوں سب سے الائچی اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے ویسے جب گھر میں کام ہوتا ہے نا تو تھوڑا جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے گھی میں تھوڑا پانی آگیا تو اس لئے جو چھٹے ہونے شروع ہو گئے تو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد سب سے الائچی کو میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ون کپ سوجی ایک کپ سوجی ایڈ کری ہے میں نے اس میں اور سوجی ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس میں اچھے سے خجو ہو آ جائے اور اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو جائے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے میں نے اسے میڈیم لو فلیم پہ ہی جو ہے وہ پکا رہی تھی چمچ جلاتی جا رہی تھی تو یہاں یہ تیار ہو گئی ہے اسے آپ سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ خوشبو بھی اچھے آ گئی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے بس ہمیں اتنا ہی پکانا ہے اسے اب میں دودھ کو بائل کروں گی ڈیڑھ کلو دودھ لیا ہے میں نے اور دودھ کو جو ہے وہ ہائی فلیم پہ پکائیں گے تاکہ اس میں جلدی سے بائل آ جائے تو یہاں اسے پکنے دیں گے بائل آنے تک یہاں میں اسے ہائی فلیم پہ پکاؤں گی تاکہ اس میں جلدی سے بائل آ جائے تو یہاں جہنا وہ دودھ میں بائل آ گیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کری ہوں ون کپ کھویا اس میں کھویا بھی اٹ کر سکتے ہیں کلکن بھی اٹ کر سکتے ہیں برفی بھی اٹ کر سکتے ہیں کھویا اٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں کھویا جہنا وہ مکس ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب میں اس میں اٹ کر ہی ہوں سوژی جو ہم نے گھی میں بھونی تھی ساری سوژی میں اس میں اٹ کروں گی ڈیل کلو دودھ لیا تھا میں نے اور ڈیل کلو دودھ میں میں ون کپ سوژی اٹ کر ہی بھر کے میں نے سوژی لی تھی تو یہاں تھوڑی تھوڑی سوژی جو ہے وہ اٹ کرتے رہیں گے اور چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں چمچ جہنا وہ چلاتے رہیں گے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں تھک ہونی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھنے میں جہنا وہ ایسے ہی لگتی ہے جیسے یہ چاول کی فیرنی ہے لیکن ٹیسٹ میں جہنا وہ مزے کی بنتی ہے کبھی چینج بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے تو ابھی جہنا وہ تھک ہو گئی تھی یہ فیرنی اور اس کے بعد اب میں اس میں اٹ کر ہی ہوں چینی دو کپ چینی اٹ کر ہی ہے باقی اب اپنے ٹیس کے حساب سے بھی اس میں چینی اٹ کر سکتے ہیں چینی اٹ کرنے کے بعد اس سے اچھے سے مکس کر لیں گے ویسے اس لیے کہ چاول کی فیرنی ہم بناتے رہتے ہیں کھیل بھی بناتے رہتے ہیں تو سوچی کی فیرنی جو ہےنا وہ تھوڑا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے تو پہلے میں نے جب تھوڑا ٹیم پہلے میں نے گھجریلا بھی بنایا تھا اس کے بعد پھر میں نے گھجریلا بنایا تھا تو سوچا آج میں سوچی کی فیرنی بناوں نے آس کے لیے تو اب میں نے اس میں اٹ کر دی ہیں بادام کوٹر کپ اس میں بادام اور پستے دونوں بھی اٹ کر سکتے ہیں یا میں نے بادام اٹ کیے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں کافی ٹھیک ہو گئی ہے اور اب میں اس کی آنچ جو ہےنا وہ تیز کر دوں گی اسے تیز آنچ پہ پکائیں گے تاکہ اس میں جو ہے وہ بالا جایے بائل آ جائے گا میں اسے ایک منٹ جایے وہ پکاؤں گی بس اسے اب ایک منٹ ہائی فلیم پہ پکائیں گے اور اس کے بعد فلیم آف کر دیں گے مسئلہ ہی سوچی کی فیرنی تیار ہے تو اسے پکتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اور اب میں اس کی فلیم آف کر دوں گی اور اسے جانا وہ تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے تو یہاں سوچی کی فیرنی جانا وہ تھوڑی تھنڈی ہو گئی ہے میں اب اس میں اٹھ کر رہی ہوں دیبی لی سپون کیوڑا کیوڑائٹ کرنے کے بعد اس قرckså پھرامیں کیوڑا advant 위해서 جب بھی کیوڑا ہمیٹس میں اٹھ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی وnis rival done nice اپنے امیٹس میں اٹھ کیا ہے انجیر ہیں jeśliساپشینل کرنے ہمیں آگر آپ اٹھ کرنے چاہتے ہیں کر لیں نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کریں یہاں میں نے اسے انجیر آد کر اور اچھوڑی کھ commerce میں لیا گئی اور اس کے بعد پھر اب میں بنا رہی ہوں چھولے کی ترکاری سوزی کی فرنی بنانے کے بعد میں نے چھولے کی ترکاری بنائی تھی یہاں میں مسالہ گھن گی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں چھولے اٹھ کر دیئے تھے چھولے میں نے پہلے سے بائل کر کے رکھ لیئے تھے چھولے کی ترکاری ہم بناوں گے اور اس کے بعد پھر پوریا بنائیں گے اور اس کے بعد پھر میاز ہوگی تو یہاں چھولے کی ترکاری بھی تیار ہو گئی ہے اور پوری کے لیے میں نے آٹا بھی جو ہے وہ گھونکے رکھ لیا تھا تو یہاں میں پوریا بنا رہی ہوں پوریا جو ہے نہ وہ کچھ لوگ وائد بناتے ہیں ویسے کھیر کے ساتھ جو کھائی جاتی ہے لیکن یہاں میں تھوڑی چھوڑا فسلے بنا رہی ہوں کیونکہ میری فیملی میں جو ہے نہ وہ ایسے ہی پسند کرتے ہیں اس لیے تو یہاں بس میں پوریا بناتی جاؤں گی اور پلیٹ میں جو ہے وہ رکھتی جاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ نیاز ہوگی ہر سال رجب میں نیاز کرواتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے سال سواب کے لئے جسے کنڈے کی نیاز بھی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمالوں کو نیکیوں کو اور عبادتوں کو اپنی بارکہ میں قبول کرمائیں آمین سبحانہ یہاں پوریا جانا میں بنا رہی ہوں اور ساری چیزیں تقریباً تیار ہو گئی ہیں سیسر جانا بھی ساری چیزیں لے جاکے ٹیبل پر رکھیں گی یہاں ساری چیزیں جانا وہ ٹیبل پر رکھتی گئے ہیں اور بس اب دھوڑی در میں نیاز ہو گیا اور اس کے بعد پھر دس اور خان لگے گا سب کھانا کھائیں گے اور حلیٰ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و عمال میں رکھیں اور حلیٰ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کے اپنے بھی خیال لکھے گا اپنے فیملی کا بھی خیال لکھے گا مجھے بھی دو میاں تکے گا میرے فیملی کو بھی دو میاں تکے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ مجھے بھی خیال لکھے گا مجھے بھی خیال لکھے گا